اور کھڑوہ میں آدھی رات موسم بدل گیا جہاں موسم نے کروٹ لیا اور شہر کے کئی کشتروں میں موسلا دھار بارش ہوئی گرامل علاقوں میں اولے گرنے کی بھی جانکاری ملے یہ دیکھیں سپید اولے کافی سنکھیاں میں گرے ہیں یہاں پر اور اولے گرنے سے پس لوگ کو کافی مقصان تانمان لگایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کافی اولے گرے ہیں اولا ورشتی کافی ہوئی ہے اور اس اولا ورشتی سے اپنی ارشود چھنیرہ کافی نوٹسان یہاں کسانوں کو ہو رہا ہے کھڑوہ سے سامنے آئی تصویر یہ کنچے سے بھی بڑے اولے یہاں پر گرے ہیں ہردہ میں دیرات اولے گرے جہاں سرالی اور ٹیما گاؤں کشیتر میں اولے گرے دراصل بے موسم بارش کے ساتھ اولے گرے ہیں اور یہوں اور چنے کی فصل کو اس اولا ورشتی سے نقصان پہنچا ہے موسیقی اور نرمدہ پورم میں بھی اچانک موسم کا مجاز بدلہ جلے کے کئی کشیتر میں بارش اور اولا ورشتی ہوئی دراصل اٹارسی اور سیونی مالوہ کے کئی علاقوں میں اولا ورشتی ہوئی گیہوں کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے اولا ورشتی کے چلتے اٹارسی اور سیونی مالوہ کشیتر میں ہوئی اولا ورشتی کے چلتے گیہوں کی فصل کو نقصان پہنچا ہے آپ کو بتا دیں کہ نرمدہ پورم میں اچانک موسم کا مجاز بدلہ جس کی وجہ سے اولا ورشتی اور بارش ہوئی اور بارش اور اولا ورشتی سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کی آپ کو آر اشنکار دیکھیں کچھ ویڈیوز جو سامنے آئے وہ بھی آپ کو دکھا دیں اولا ورشتی ہو جانے سے کافی نقصان یہاں پر کسانوں کو ہو رہا ہے مجھے دانا ہمری تین میرے مجھے دانا مجھے دانا ہمری تین میرے مجھے دانا ہمری تین میرے اور ایم پی میں کئی حصوں میں آج موسم بدلنے کی سنبھاونا ہے دراصل بارش اور اولا ورشتی کی آشنکہ جتائی جاری ہے نرمدہ پورم جبلپور بھوپال میں بارش کے آشنکہ ساگر ریوہ شیڈول میں بارش کے آثار بنے ہوئے ہیں گوالی اور چمبل سنبھاگ میں بھی بارش کے آثار ہیں مہاکوشل نمار کے کئی ظلوں میں اولا ورشتی کو لے کر اولٹ جاری کیا گیا ہے واسو شوری ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ روڑ گئے ہیں واسو موسم بے بھاگ پوروان امان جتا رہا ہے کہ دو دن کم سے کم ابھی ایسے ہی موسم رہنے والا ہے بارش ہوگی اولے بھی گر سکتے ہیں آج نیشہ طور پر دیکھیں لگتار بیتے دنوں کی بات کریں تو مدپدیش کے الگ الگ حصوں میں اولے کی بے موسم بارش کی جو مار ہیں وہ کسانوں پر پڑی ہیں عام لوگوں پر پڑی ہیں جس کے چلتے کئی جگہوں پر فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے حالانکہ مدپدیش سرکار اس پوری اولا ورسٹی کے بعد کافی سنویدنشیل بھی نظر آئی اور جن جو پرحابت علاقے ہیں وہاں پر ترنت سروی کرنے کے جو نردیش ہیں وہ بھی دے دیا گیا ہے لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں ہے آنے والے دو تین دنیں تو کسی طریقے کا موسم جو ہے وہ بڑا رہ سکتا ہے کئی جگہوں پر اولا ورسٹی کے ساتھ بارش کی تیٹ بارش کی آنڈی توفان چلنے کی جو سنبھاؤنا ہے وہ لگاتار وقت کی جا رہی ہے جس میں بھوپال سنبھاغ کے جلے شامل ہیں نرمدہ پرم سنبھاغ کے جلے شامل ہیں اور ساگر جولپور کی بات کریں یا پھر شیڈول کی بات کریں تو یہ علاقے بھی جو ہیں وہ پرحابت ہو سکتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ مدپدیش کے سب ہی انچل چاہے مالوہ نمار کی بات کریں یا پھر آپ مہاکوشل وندے علاقے کی بات کریں یا مدی چھتر کی بات کریں یہ سارے علاقے جو ہیں وہ موسم کی مار سے ایفیکٹڈ آنے والے سبے میں نظر آ سکتے ہیں اور اس کو لے کر موسم بھواہ نے الائٹ بھی جاری کیا ہے لہٰذا کسانوں کو لوگوں کو سعودھان رہنے کی جو سلائے ہیں وہ ضرور دی جاری ہے کھلی میں اگر کٹی فصلے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو سرکچے دستانوں پر شفٹ کرنے کی جو سلائے وہ بھی دی جاری ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو اور وہیں سرکار کا ساپ سور پر کہنا ہے کہ کسانوں کو کسی بھی طریقی کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پراکرتے کاپدہ کی مار پڑتی بھی ہے تو سرکار پوری مجبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہے گے جی بہت شکریہ آپ کا باسو اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور شریعت بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتا دیں کہ راحل گاندھی کی بھارت جڑوں نیا یاترہ کی تیاریاں کانگریس پارٹی شروع کر چکی ہے مدھپردیش کانگریس میں